موسیقی دیرہ غازی خان میں یونین کونسل بہادرگر میں حلقہ 228 پی ٹی آئی کے امیدوار سردار سیف الدین خوصہ کی الیکشن کمپین میں لوگوں کی قصیر تعداد نے شرکت کی لوگوں نے سردار سیف الدین خوصہ کی حمایت میں بھرپور نارے بازی کی اور اس عظم کا اظہار کیا کہ حلقہ 228 میں جیت پی ٹی آئی کی ہی ہوگی اس دوران کمپین لیڈر رکیہ رمضان کا کمپین کی رہنمائی کرتا ہوئے کہنا تھا کہ لوگوں نے پی ٹی آئی پر بھروسہ کیا ہے اور عمران خان کو دوبارہ حکومت میں لانے کا عظم کیا ہے آج میں یہاں پہ پی پی ٹو ڈبل ایٹ میں سردار سیف الدین خوصہ کی کمپین کے لیے آئی ہوئی ہوں سبح سے ہم لوگ ساری بستی کو الحمدللہ ہم نے کور کیا یہاں پہ کمپین کیے دور ٹو ڈور کمپین کیے اور انشاءاللہ یہاں بہت اچھا رسپونس ہے تمام خواتین یہاں پہ خواتین کا ریشو بہت کم تھا ووٹ کاس کرنے کا لیکن اس میں آج یہ آج میں نے سب سے پرومیس لی ہے اور الحمدللہ خواتین کا رسپونس بھی بہت اچھا تھا سب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنا ایک ایک ووٹ قیمتی ہے ہمارا ہم اسے ضائع کرنے کی بجائے سترہ جولائی کو ہم بلے پر ٹھپا لگائیں گے انشاءاللہ بجلی کا مسائلہ ہے ٹرام فارمر کا مسائلہ وہ چینج کروانا ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے روڈ کا مسئلہ ہے ہم بہت ہی یہاں تنگ ہیں اس روڈ پر مسئلہ ہیں پیر عادل پہنچ کا ریلی کی قیادت سینئر پی ٹی آئی رہنما سیف ادین گارڈی نے کی جنہوں نے ڈور ٹوڈور کمپیئن کی اور لوگوں میں پمفلٹ بھی تقسیم کی ہے کمپیئن کی قیادت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ لوگ موجودہ گورمنٹ پر غصہ ہیں حکومت نے پیٹرول کی قیمتے آسمان پر پہنچا دی ہیں اور لوگوں سے ان کا روزگاہر بھی چھین لیا ہے انہوں نے کہا کہ عوام حکومت کے خلاف سترہ جولائی کو اپنے غصہ نکالیں گے انہوں نے مہنگائی کر دی ہے جو پیٹرول ڈیزل اور جو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ذمہ دار ہیں جو پانی نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ ہے وہ غصہ لوگوں کو بہت زیادہ ہے لوگوں کا روزگار چھین جائے جو اس وجہ سے یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈون لی کو ووٹ دے گا جیرے غیر ملکہ حج پڑھان گئے ودن ماہ اے آقصہ حج پڑھ کرنے کنکریاں چاکنے پاکستان آوانجن ترائے شیطان وڈے ہی تھائیں ایک فضلو بیا شعبازہ بیا زرداری ماہ اے آقصہ ترائی ترائی شیطان ہی تھائیں ساکو بر کرنا لئی ہے سیاف اللہ گاڈی صاحب کو بہت شکریہ ادا کرتی ہوں یہاں پہ انہوں نے بہت اچھا ہمیں یہاں پہ استقبال کیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ڈور ٹو ڈور کمپین کی ہے الحمدللہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا امیج بہت بہتر ہے اور تقریبا ہم نے جتنے بھی کنفیوزڈ ووٹرز کو ہم نے جتنا موٹیویٹ کی ہے وہ کنوینس بھی ہوئے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ ہم ستنہ چولائی کو یہاں سے پولنگ سٹیشن پہنچیں گے اور بلے پر موہ لگائیں گے تو بہت اچھا لگا مجھے یہاں آکے اور ہم نے جو آج کمپین کی ہے اس کا انشاءاللہ تعلیٰ ریزلٹ ستران جولائی کو ضرور آئے گا باقی کمپین بہت الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے ہم میرے خیال میں یہ پہلا موقع ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں لوگ خود ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں آپ کیوں آئے ہیں یہ پہلا موقع ہے ورنہ پہلے لوگ یہ ایسا نہیں کرتے تھے اور جہاں تک جلسے کی بات ہے پانچ تاریخ کو انشاءاللہ یہاں سے بہت بڑا کافلہ میرے خیال میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو گھر بیٹھا رہے گا سارے ہی عمران خان کے جلسے کیلئے تیار ہیں یہاں سے پورا کافلہ لے کے جائے گے جی الحمدللہ آج میڈم رکیہ کی قیادت میں پیر عادل بہدرگار مختلف جو مضافات میں بستیاں تھی وہاں پہ ویزٹ کیا ہے اور میڈم صاحبہ سپیچل ٹو ایٹی ایٹ کا جو عظیمی الیکشن ہے اس حوالے سے کمپین میں ہیں اور مسلطل کپین میں ہیں سردار صاحب سے بھی سردار صاحب ادن خوصہ سے بھی ٹاچ ہیں اور سردار مہی ادن خوصہ وہ بھی اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری ٹیم جتنی بھی ہے پی ٹی آئی کے جتنی رینومہ ہیں وہ الحمدللہ بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو مین کردار ہے خواتین کو باہر نکالنا ان کو موٹیویٹ کرنا ان کی کردار صادی کرنا وہ میں کہتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں میڈم روکیہ رمضان صاحبہ کو اور مجھے فقر ہے کہ میں ان کی قیادت میں کام کر رہا ہوں تو وہ آج انہوں نے بہت موٹیویٹ کیا ہے خصوصا خواتین کو ان خواتین کو جو کبھی شاید الیکشن کے لیے نہیں نکلیں آج ان کو کنونس کیا ہے انشاءاللہ 13 تاریخ کو آپ کا ریزالٹ بتائے گا کہ پی ٹی آئی کتنے اچھے مارجن سے جید رہی ہے اور انشاءاللہ ان چوروں لوٹوں کو اور جو امپورٹنٹ حکومت والے ان کو شکست ہوگی بہادرگرد میں بھی وہاں پر یوسی بہادرگرد میں جو لوگوں کی ریویوز تھے وہ بھی کافی اچھے تھے وہ بھی ان کی سپورٹ میں ہیں اور یہاں پر بھی ان کو کافی اچھا ریسپونس ملا ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ دور ٹو دور یہاں پر بھی کمپئین کے لیے گئے ہیں اور لوگوں کی طرف سے بہت اچھا ریسپونس ملا ہے جو لوگ کنفیوز تھے ان کو انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے انشاءاللہ وہ اب ان کے ساتھ ہیں اور پانچ تاریخوں وہ سب جلسے میں ضرور پہنچیں گے اور ان کو مزید سپورٹ کریں گے اب اجازت دیجئے اپنی مزوان نبیلہ امجد کو این نیوز ایش ڈی کے ساتھ اللہ حافظ